ہیلو بیوئرز اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے امید آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش و آباد رکھے تو آئیے چلتے ہیں ریسپی کی طرف تو آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی زبردست ماؤتھ وارڈرنگ شلجم کا میٹھا اچھار تو آئیے چلتے ہیں میں نے آدھا کلو جو ہے شلجم لیے ہیں ان کو میں نے باائل کرنے کے لیے رکھ دیا ہے سلائس میں کاٹ کے آپ کسی بھی شیپ میں کاٹ سکتے ہیں اس کے علاوہ میں نے اس کے اندر ڈالنے کے لیے یہ ہیں پستے وردام اور کشمش یہ آپ اپنے ہی ساب سے لے سکتے ہیں اگر آپ کو کم پسند ہے تو کم یوز کریں زیادہ پسند ہے تو آپ زیادہ بھی لے سکتے ہیں تو اس کو میں باائل کر کے نکال لوں گی ان کے جو چھلکے ہیں وہ ہٹا لوں گی اب چلتے ہیں نیکسٹ چینی کی طرف چینی میں نے آدھا کپ لی ہے اور ایک کپ میں نے پانی لیا ہے اس کے اندر آدھا لیمن جو ہے وہ میں نچوڑ دوں گی بہت اچھے سے تاکہ چینی جو ہے ہماری کرسٹلائز نہ ہو تو اس کو اب ہم پکائیں گے یہ دیکھیں جی یہ میں نے لیمو کا رس اس کے اندر نچوڑ دیا ہے بہت اچھے سے یہ میرا درمیانے سائز کا لیمو تھا تو آپ کا اگر چھوٹا ہے لیمو تو آپ جو ہے پورا بھی ڈال سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ ہو گیا ہے سلجم ہمارے باورل ہو گئے تھے اب میں یوز کروں گی اورنج کلر تو یہ میں نے سلجم میں بھی ڈالا ہے اورنج کلر اور میں اپنی شاشنی میں بھی یہ والا اورنج کلر اور کلر بھی آپ اپنے حساب سے یوز کر سکتے ہیں کہ آپ کو کتنا زیادہ کلر پسند ہے تو مجھے صرف حلقا سا شیڈ چاہیے تھا اس میں تو اس لیے میں نے تھوڑا سا یوز کیا ہے آپ کو اگر ڈاک کلر پسند ہے تو آپ ڈاک بھی کر سکتے ہیں اس کو تو یہ دیکھیں جی یہ سب میں نے چھلکے اس کے اتار لیے تھے شلجم میں ڈالنے کے لیے کیونکہ شلجم میں پھر چھلکے موں میں آتے ہیں تو اچھے نہیں لگتے تل کا یوز کروں گی میں اس کے اندر تل بھی آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں کم یا زیادہ تو میں نے ون ٹیبل سپون دیا ہے اس کے اندر اور اس کے علاوہ جائے گا اس کے اندر نمک کٹی لال مرچ اور کلونجی تو میں نے ہافاف ٹی سپون دیا تھا یہ ہم اپنی چاشنی میں جو ہے وہ شامل کر دیں گے اور اس کو بھی تھوڑا سا ہم پکائیں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کے اندر اپنا میوہ بھی شامل کر دیں گے بہت ہی مزیدار یہ اچار بنتا ہے کہ آپ کا دل چاہے گا کہ آپ چمچے سے اس کو ایسے ہی کھانا شروع کر دیں اور کھٹا مٹھا ہوتا ہے بہت مزے کا نقصان بھی نہیں دیتا تو یہ دیکھیں جی یہ ہماری چاشنی بھی رڑی ہو گئی تھی شلجم بھی ہمارے بوائل ہو گئے تھے تو یہ میں نے کانچ کا جو ہے وہ جار لے لیا ہے شلجم کو پہلے تھنڈا کر دیے گا چاشنی کو بھی تھنڈا کر دیے گا کوئی بھی چیز گرم آپ یوز نہیں کر دیے گا تو یہ میں اس میں لیارنگ کروں گی تھوڑے سے شلجم ڈالوں گی تھوڑی سی چاشنی اس طرح سے میں فل لیارنگ کر دوں گی اس کی اور پھر میں آپ کو فائنل دکھاتی ہوں اس کا یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ سے ہمارا شلجم کا میٹھا چار جو ہے وہ رڈی ہو گیا ہے امید کرتی ہوں آپ کو ہماری یہ ریسپی بہت زیادہ پسند آئی گی تو کومنٹ کر کے لازمی بتائیے گا اور اگر آپ ہمارے سبسکرائبر ہیں تو لائک بھی کیجئے گا اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کریں پھر ملتی ہوں نیکس ریسپ کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ